الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایوہ اللزین آمنوا دخلو فی السلم کاف صدق اللہ مولان العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلی علی السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ایکو بند کر دیں میری ساتھ آواز کر دیں السلاة والسلام علی کا یا سید المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جسم تے دا نا جان تے دی اے ترکا رب رحمان دہے میری آواز بلکل سادہ کر دیں بلکل سادہ کر دیں نا جسم تے دا جزاک اللہ بس نا جان تے دی اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہائیں اے فیصلہ پر قرآن دہے نا جسم تے دا نا جان تے دی نا جسم تے دا نا جان تے دی اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہائیں اے فیصلہ پر قرآن دہے تے میڈے جسم تے میڈی مرضی ہے میڈے جسم تے میڈی مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا دھنچا قبرستان دا ہے لائکِ صدعز و الہترام مقتدر و محترم و محتشم حضراتِ علماءِ ذی وقار ناتخانانِ ذی قدر نقیبِ محفل اور دیگر معذر سامعین و حاضرینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و آزم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے حق اور صدق کی بات کہنے آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے میزاد سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کہنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا میزاد ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے پوری کہنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا میزاد میں کوئی سریلا جشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں میں کوئی سرگر لگانے نہیں آیا میں تو بے سرہ سا بولوی ہوں اور نہ ہی تو کوئی سپیکر پھانے آیا ہوں میاں میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کیلئے آیا ہوں اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فیدہ ہے نہیں تو پھر بات وہی کہ فقیران آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے اللہ اکبر قبلہ صدیان قبل کیا صدیان قبل میرے نبی اس دنیا پہ جلوہ کر ہوئے صدیان قبل میرے کریم نبی نے اس پاک مٹی پہ قدم رکھا آج صدیان بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے کریم نبی کا ہو رہا ہے گھر گھر چراغہ حضور کے نام کا ہے گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والو ذکر مصطفیٰ کے محفل سے جانے والو میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یعظہ میں تمہیں چار نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں والدین حضرات بھی بیٹھے ہوں ماشاءاللہ اور نو جوان بیٹے بھی بیٹھے ہوں جوانو میں تمہیں چار نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں کتنی میان سارے بولو کتنی چار نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے یہ پتہ کون حسین ہے یہ نوازہ رسول ہے جس کو میرے کریم نبی پتنی دن میں کئی مرتبہ چومہ کرتے تھے کبلا سید بادشاہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا بیٹے ادھر آو بیٹا آ گیا جی اببا حضور بیٹے میں تمہیں جاتے جاتے چار نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں کتنی میان بھولنا نہیں ہے چار نصیحتیں دل کے کانوں سے سنیے گا بیٹے چار نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں اببا جی ارشاد فرمائیں بیٹا پہلی نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا کیا میاں اببا جی دوسری نصیحت کہا بیٹے دوسری نصیحت سبر کا دامن نہ چھوڑنا کہا بیٹے تیسری نصیحت نماز کا دامن نہ چھوڑنا چوتھی نصیحت قرآن کا دامن نہ چھوڑنا پڑے لکھیں لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹے ہیں پہلی نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا دوسری نصیت صبر کا دامن نہ چھونا تیسری نماز کا دامن نہ چھونا چوتھی چوتھی بیٹا دیکھ تیرے بابے کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں امتحانات آئے برے وقت آئے دیکھ تیرے بابے نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی ناشکری نہیں کی اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے معصوم اصغر لٹا دیے بیٹا میں نے تن من دھن قربان کر دیا اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا شکر کا دامن نہیں چھوڑا کیا میاں شکر کا دامن اللہ نہ کرے اگر ہماری اپنا محلے میں سے کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے اللہ نہ کرے ہر کسی پر موت آنی ہے اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو کبلا پورا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے پورا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا جب نوجوان بیٹے کی لاش جاتی ہے تو یہ بیچارہ باپ اٹھ نہیں سکتا چار بندے اس کو سہارہ دے کے اٹھاتے ہیں یہ اٹھے اگر کوئی پوچھ لے میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا تو شادی کہتے ہیں سہیں اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے نوجوان بیٹی کی جدائی نے اس باپ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے باپ کا جگرہ پھٹ گیا ہے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے اے باپ کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کا جگرہ پھٹ جاتا ہے تو پھر میں ایک بار نہیں دو بار نہیں کرونوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے جو کبھی علی اس گھر کی لاش اٹھاتا ہے اکہتر لاشیں اکہتر لاشیں اٹھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا جگرہ پھٹ گیا ہے یہ نہیں کہتا کہ میری کمر ٹھوٹ گئی ہے نامیہ نا اکہتر لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑے ہمت کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے یزیدیو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اکہتر لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی کیا حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا کیا حسین کا سر جھک گیا ہوگا فرمیو نادانو یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ نواسہ رسول کا سر ہے یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے اگر جھک نہیں سکتا بیٹا دیکھ تیرے بابے کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آتا ہے بڑے بڑے آزمائش ہیں لیکن تیرے بابے نے کبھی نہ شکری بیٹا شکر کا دامن کیا بیٹا جوانو بیٹ بولو نا آپ کہتے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا مولا حسین نے شکر پڑا تھا کیا آج ہم شکر نہیں پڑتے جی جی ہم بھی شکر پڑتے ہیں جب کوئی لاتری نکل آتی ہے جی کیوں نہیں پڑتے ہیں ہم بھی شکر پڑتے ہیں کرتے ہیں جبکہ قرآن دازی میں موٹر سینکل نکل آتا ہے ہم بھی شکر پڑتے ہیں جب بیوی خبر دیتی ہے کہ پیٹ میں الحمدللہ اس طرح بچہ ہے بیٹا ہے پھر تو شکر الحمدللہ امالک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے جب اچانک خبر ملتی ہے بیٹا نہیں پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی پھر ہم مارے گئے پھر ہم ہم شکر کرتے ہیں میاں تب جب بیٹی کی جنگہ بیٹا پیدا ہو ہم بھی شکر پڑتے ہیں کیوں نہیں پڑتے ہیں جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اگر مہمان کہے میاں میں نے روٹی بھی کھانی ہے میں نے کھانا بھی کھانا ہے میں نے چائے بھی پینی ہے میں نے بوتل بھی پینی ہے ہائے پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم لوٹے گئے اگر مہمان کہے نا میاں نا میں سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں پھر شکر الہم دلی یہ ہمارے شکر کے الہم آپ نے کبھی اپنے آپ پہ غور کیا ہے یہ جو خوبصورت شکلیں لے کے بیٹھیں یہ جو آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا سار بیٹائی کو بند کر دیں آپ کو چلانا نہیں آرہا سادہ آواز کریں یہ جو شکل دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا سار یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا میری یہی چھوٹا سار ہے یہ چھوٹی سی شکل ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی پڑھے لکھے لوگ میری سامنے بیٹھیں آپ کہیں گے شاہ جی یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا چہرہ کیسے اگر آپ مجھے کہنا کہ شاہ جی ہم آپ کو تین کروڑ روپے دیتے ہیں آپ ہمیں دونوں آنکھیں نکال کے دے دیں میں نہیں دوں گا اچھا پھر اس طرح کریں چار پانچ کروڑ روپے لے لیں آپ اپنی ناکھ کٹ کے دے دیں میں کبلہ میری ان دو پلکوں میں سے اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں کبلہ جی میں شالہ لکھتی میں یہ ناک یہ کان یہ آنکھیں یہ دل یہ گردے یہ پھیپڑے یہ ساری نعمتیں ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں اتنا بڑا سرمایہ اگر کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے تو وہ کروڑوں روپے لگانے کو تیار ہے کسی نہ کسی طرح بال آ جائے یہ قیمتی بال یہ کروڑوں روپے کی آنکھیں کروڑوں روپے کی زبان کروڑوں روپے کے کان قیمتی پتے کی بات نہ بتاؤں اتنا بڑا سرمایہ اتنی بڑی قیمتی چیزیں اللہ نے مجھے مفت میں دے دی اور اس کا کبھی بیل بھی پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کریم رب کا شکر ادا کریں میرا اللہ فرماتا ہے بندے ذرا اپنے اوپر غوڑ تو کر اور ذرا شیشہ چاہ میں ہاں شکل دیکھیں ہاں ذرا اپنے اوپر غوڑ تو کر کہ میں نے کن کن نعمتوں سے تجھے نوازا ایک بزرگ کیا ایک بزرگ کی دل کا آپریشن ہوا نا تو دس دن تک ہسپیٹل میں پڑھا رہا ہسپتال میں پڑھا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاک روپیہ بل بھیج دی پانچ لاک روپیہ بل دیکھ کر بابا جی کی چیخ نکل گئے رونے لگ گئے آہستہ آہستہ یہ رونے کی آواز بڑھتی گئی ڈکٹر صاحب دوڑ کر بہر نکلے کیا ہو گیا کسی نے کہا جی وہ پانچ لاک کا بل دیکھ کر بابا جی رونے لگ گئے پانچ لاک کا بل دیکھ کر ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت مجھے لگتا ہے جوید صاحب میں آپ کو خطاب سنانے آیا ہوں یہ عوام تو سنتی رہتی ہے مجھے پہلے بھی اگر آپ کی توجہ بھی میری طرف نہیں ہوگی تو پھر خیر ہی خیر بابا جی نے پانچ لاک کا بل دیکھا تو زاروں کتا رونے لگ گئے ڈکٹر صاحب باہر آئے بابا جی خیر تو اے کیوں رو رہے ہیں کسی نے کہا جی پانچ لاک کا بل آپ نے دیا ہے بابا جی زاروں کتا رونے لگے ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں تھوڑا بالکام کر دیتے ہیں بابا جی نے کہا ڈکٹر صاحب یہ تو پانچ لاک ہیں اللہ کا دیئے سب کچھ ہے میں تو دس لاک دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں اور میں امیر ہوں الحمدللہ دس لاک دینے کی اوہ بابیا جب ہیں بھی آپ اتنے امیر دس لاک دینے کی ہمت رکھتے ہیں پھر آپ اتنا زاروں کتار کیوں رو رہے ہیں پھر آپ اتنا زاروں کتار جوانوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں خدا کے لئے اس فقیر کا اللہ والے بابے کا جو جملہ ہے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا جب ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی جب آپ دس لاک دینے کی ہمت رکھتے ہیں جب آپ اتنے بڑے امیر ہیں تو پھر آپ پانچ لاک کا بل دیکھ کر زاروں کتار کیوں رو رہے ہیں بابا جی بتائیں تو سہی زاروں کتار کیوں رو رہے ہیں یہ سن کر اس فقیر کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگا ڈکٹر صاحب پانچ لاک کا بل دیکھ کر رو اس لئے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے بل پانچ لاک روپیہ مانگ لیا ہے افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کر بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھونا پہلا دوسرا بیٹا صبر کا دامن کبھی نہ چھونا صبر کا دامن اگر میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی بات کروں قبلہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو گیا جسم زخموں سے چلنی چلنی ہو گیا آپ رات کو سو نہیں کرتے سویا نہیں جاتا تھا اتنے زخم تھے جسم پر پورے دن تکلیف میں گزر جاتا اللہ کے نبی کا پوری رات تکلیف میں گزر جاتا پورے دن تکلیف میں پوری رات تکلیف میں جسم زخموں سے چور چور ہو گیا اللہ اکبر پھر میں قربان جاؤں جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں جو مالک بیماری دیتا ہے شفا بھی تو وہی دیتا ہے ایک دن ایسا آیا ایوب علیہ السلام ایک دم فٹ فٹ ہو گئے ایکٹیو ہو گئے کوئی زخموں کا نشان بھی نہ رہا ایک دن کسی نے پوچھے لیا حضرت ایک بات تو بتائیں کہا جی کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کسیت کے دن اچھے کہا بھائی اگر میرے دل کی پوچھتے ہونا تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے وہ بیماری کے دن کہا وہ کیسے کہا میرے جب میں بیمار تھا جب میرا جسم زخموں سے چور چور تھا میں سو نہیں سکتا تھا دن کو بھی تکلیف رات کو بھی تکلیف دن بھی تکلیف میں گزرتا رات بھی تکلیف میں گزرتی فرماتے ہیں جب رات کا دوسرا پہر آتا جب میرے اندر سے دردوں کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے جب میرے اندر سے آہ نکلتی تھی تو ادھر سے آہ نکلتی ادھر سے میرا یار کہتا ہے میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے میاں جب سے میں تن درست ہوا ہوں آج تک میرے کریم رب نے مجھ سے میرا حال نہیں بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھونا سبر کا دامن کبھی نہ چھونا تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھونا جوانو خدا کے لئے سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں تمہاری جھولی میں سونے کی تکتی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کی تیری نماز پڑھی جائے جا کر اپنی گلیوں میں بھی لکھ لینا جہاں کہیں جگہ ملے لکھ دینا یہ جملہ نماز پڑھ اس سے پہلے میری حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر ایک بات تو بتائیں میرے کریم نبی نے فرمایا جی صحابی کیا پوچھنا چاہتا ہے حضور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہماری نماز قبول ہوئی ہے ہماری نماز قبول ہوئی ہے ہماری نماز قبول ہوئی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گئی جوانو اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا میری ماںوں بہنوں بیٹیوں میری قوم کے نوجوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا میان اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا جی میں شاء اللہ لکھ تھی میں جوڑی جیوی اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی تفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا کسی نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شاء اللہ لکھ تھی میں یزید دی بیعت کر گن اپنی جانوی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جانوی میاں ایکو بند کر لکھ تھی میں جی میں شاء اپنی جانوی بچا دے اپنے بالان دی جانوی ظالم دی بیعت کر گن اپنی جانوی بچا گن تیری جانوی بچ بے سیا میرے پیر امام حسین نے فرمایا اونا دانا اوہ ہندی بیعت کرن جڑا کتے لڑن دے اوہ ہندی بیعت کرن جڑا بادر نچے ہیں دے ہندی بیعت کرن جڑا شرابہ پین دے میرے پیر امام حسین نے اپنے نوے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میری ہتھانو ویکیا نے انہا میرے ہتھانو میرے نان نبی نے چمی آئے اکٹوات سکتا مگر یزید ہاتھ میں چہتا نہیں نہیں سکتا جی میں شاء اللہ لگ تھی میں شرابہ پی کے چرسٹ بھنگا پی کے علی علی کرنوہ لیا شرابہ پی کے حسین حسین کرنوہ لیا کچھ شرم کر تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ میں چھا ہاتھ دے منہ گوارہ نہیں کی تا تیرے یاریاں میں شرابیاں نال تیرے یاریاں میں شرابیاں نال انہاں تو غصہ لگ گیا اسے شاہ جی بل کتے موضوع چلا گیا اور تیرے پیر امام مرشد امام حسین نے شرابی دے ہاتھ میں چھا ہاتھ دے منہ گوارہ تیرے یاریاں ہوں میں شرابیاں نال سدھی جی انگالیوی جی میں شاء اللہ میرے بزرگ حضرات وی بیٹھن تیرے نوجوان حضرات وی بیٹھن میں سرائی کی دے کدھان خطاب دا نہیں کی تا لیکن میں تو کوئی سمجھا ہوں رہاں مستے میں سونے کی تکتی پہ لکھنے والا ایک جملہ دیکھ جا رہا ہوں جوانو جی میں شاء اللہ لگتی میں اگر شراب پی کے مریوں تے کدھے دی موت مرسے اگر نماز دی حالت وی جی مریوں تے مولا حسین دے غلام آلی موت مرسے اللہ تم میں سے کون سا ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے جوانو اگر قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا پھر قرآن کا دامن آئیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو ٹیڈا ڈکھ شاہ جی جی میں شاء اللہ لگتی میں اتنیا کنویاں گالی نہ سنا کنویاں بہر نکل کے اے اے کبل ایک ٹرینڈ بڑھا ہے وہ دے ساڑھے خطیب بندے مجھ مولی بندے بھی اے بھئی کامران فروق دا اچھی طرح جان دے جیڑا بندہ جیڑا مولوی عوام کو زیادہ دھووے نا او زیادہ ویرال تھی ہی وندے بھی جیڑا عوام کو زیادہ دھووے تو میں ڈر دا کہ نہیں کوئی می کو نہ دھو چھوڑے اے 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 می کو میڈا دھوک می کو تیڈا دھوک می کو ہر مظلوم انسان دھوک جی تھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے می کو روحی چولیستان دھوک اور جی تھا کوئی نساف دھنا کہنی می کو پورے پاکستان دھوک جیڑے مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں می کو جوندے کبریستان دھو بابا جی دی چٹی راڑی تھی گئی آئے کبر دھولتا تھی گئی کبلا جسم دھوک اوہ طاقت نہیں رہی مو میں زبان جو زاکہ نہیں ریا بابا جی جوٹ بولا تو فیر بھی باز بابا جی اوہ جوانی دھوک مست یہ چاہی جوانی جوانی کال کرتوت کریں دا ہی بابا جی حالی بھی وہ کال کرتوت میری آپری بھی الحمدللہ چٹری ڈاڑی تھی گئی میں خود کو بھی سمیت آدھا پی جی میں شاء اللہ اے تیری عمر نے شراب پی من دی ہمیں نبیدہ امتی پی من شراب جیڑا بندہ شراب پین دے شراب پینے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے اس سے بڑا اور کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے ہمیں نبیدہ امتی پی من شراب ہمیں نبیدہ امتی پی من چرسان بابا جی دے چٹری ڈاڑی تھی گئی کبر دھولتا تھی گئی ان کبر دھولتا تھی گئی ان بابا جی جوٹ بولا تو فیر بھی باز نہیں آدھا چٹری ڈاڑی دی بچ ہاتھ بھی پھی رہنے بیٹھا چوک دی بچ پتہ ہوتے پتہ ٹھوکی تاس جوہ جی میں شاء اللہ ہے تیری عمر جوہ کھی رہن دی اگر جوہ کھی رہن دی مر کیوں لوگ تیری اولاد نو کیا اکسن جاو جا تو کیس مونل گال کرنے نہا مراد تیرے دا پیو جوہ کھی رہن دی مریا نسل نو لکن اللہ شاہ جی فر کی کریے میدہ آ جدہ رب فرصت دے بھی جدہ اولاد کا ماں کے تلی ترکھی تا مرتوجہ رب والے جی میں شاء اللہ عزت علی زندگی جی وکار علی زندگی جی مقام علی زندگی جی کوئی شخصیت بان کے جی دل نور نور پوری نے کیا لکھے آئی خوبصورت پر میں رکھ دل وچ خوف خدا سہن دا کہیں بندے دا حق پی میں نہ گبراں میں نہ کہیں مشکل وچ کر ہمت بزدل تھی میں نہ اور سچ موتیں آنکھیں ظالم کوں کریں گردن اصلونی میں نہ دل نور عزت دی موت مرے بغیرت بڑھ کے جی میں نہ زندگی دا ہوئے جی عزت اچھا پیچھلے سبق یاد یہ بھول گئے ہوئے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا دوسرا سبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا چوتھا قرآن کا دامن کبھی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کی قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہاں نبی جوانوں ایک سادرز یہ حدیث میں سنا کے جا رہا ہوں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں جان میں جانا جاتی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتی جوانو آونا اللہ کے حبیب بن جاتی آونا اللہ کے دوست بن جاتی جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دیں میرا قرآن کا دامن کبھی نہ چھونا جوانو میرا خطاب ختم ہوا آخر میں میں تمہیں جو دینے کے لئے آیا تھا وہ ہی دے کے میں جاؤں گا اجازت چاہوں گا جوانو کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا کسی کو نقصان بھی نہ دینا میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ فاضل ہوں میں ایک پروفیسر ٹیپ کا بنزا ہوں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا کسی کو نقصان بھی جی میں شالہ لکھتی میں کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا کسی کو دکھ بھی نہ دینا اگر غریب کی بیٹی کے ساتھ نکار نہیں کر سکتا تو نہ کرنا اس کے اوپر تحمت بھی نہیں لگانی بڑے والدین کی عزت نہیں کر سکتا تو نہ کرنا بڑے والدین کی چٹی داری کا حیاء نہیں کر سکتے تو نہ کرنا خدا کے لئے میاں بڑے والدین کو بھی عزت بھی نہ کر ان کو زلیل بھی نہ کر کبلہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا یہ جو آپ لوگ دوسروں کو دیتے ہیں آپ تو یہ اس سوچ کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں ہی چلا جائے لیکن یہ تکلیف اس طرح کی چیز ہے یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی گھومتی ہوئی آخر اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ تکلیف گئی تھی وہ اس طرح ہوا کبلہ کامران بھائی وہ ایک مالک کو غصہ آیا جب اسے غصہ آیا اس نے کیا کیا نوکر کے موہ پہ تھپر رشید کر دی اب جب نوکر کو تھپر لگا وہ بھی بندہ تھا اس کو بھی غصہ آ گیا لیکن وہ کیا کرتا مالک کو کچھ کہتا نہیں سکتا تھا یہ نوکر گھر آیا گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی اس نے آتے ہوئی بیوی کے موہ پہ تھپر رشید کر دی اب بیوی بیچارہ بیچارہ آج کل کی بیوی ہوتی تو کہتی آ پھر میں بھی تجھے سمجھاتی ہوں گی تو کتنی محبت کرتا ہے پھر میرا اندازہ بھی چیک کر نوکر جیسے ہی گھر آیا اس کو غصہ تھا اس نے آتے ہوئی بیوی کے موہ پہ تھپر رشید کر دی اب جیسے ہی بیوی کو تھپر لگا بیچارہ شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی غصہ تو اس کو بھی آیا لیکن اس نے کیا کیا ساتھ میں ایک بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا اس ماں نے بڑے والے بیٹے کے موہ پہ تھپر رشید اب جیسے ہی بڑے بھائی کو تھپر لگا بیٹے کو تھپر لگا وہ بھی غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا وہ بیچارہ کیا کرتا ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا وہ تو کل کا بیٹا تھا اگر آج کا بیٹا ہوتا تو کیا کرتا مار دیتا یہ کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی جوانو اللہ اکبر اپنی ماں کی عزت کیا کر ماں کی ریسپیکٹ کیا کر ماں زندہ ہے تو تجھے کسی سے بھی دعا لینے کی ضرورت نہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا اس لئے کہ میری ماں بھی زندہ ہے الحمدللہ میرا باپ بھی زندہ ہے اللہ کیا کہہ رہا تھا اب ماں کو غصہ آیا اس نے کیا کیا ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا اس ماں نے بڑے والے بیٹے کے موہ پر تھپر رسید کیا اس کو بھی غصہ آگیا اس نے کیا کیا ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا اس نے چھوٹے بھائی کے موہ پر تھپر رسید کیا اب جیسے ہی چھوٹے بھائی کو تھپر لگا وہ بھی بچا تھا اس کو بھی غصہ آیا وہ بھی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اب اس نے کیا کیا اپنے غصے سے آگ بگولہ ہو کر اندر سے اٹھا بہر گیا باہر ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جاتے ہوئے کتے کے موہ پر دھب پر رسید گیا غصہ اس سلکتی ہوئی تیلی کی ماند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی مالک نے کس کو مرا نوکر نے کس کو مرا بیوی نے کس کو مرا بڑے بھائی کو غصہ ہے اس نے کس کو مرا چھوٹے بھائی کو غصہ ہے اس نے کس کو مرا بہر کتہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جاتے ہو کتے کے موہ پر دھب پر رسید کیا اب جیسے ہی کتے کو دھب پر لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولہ اب یہاں تو آگ ہی آگ ہے میاں میں تو جہاں دیکھتا ہوں مجھے تو آگ ہی آگ نظر آتی جہاں بھی نظر جاتی آگ ہی آگ نظر آتی اور ہر بندے کے اندر جو غصہ ہے آج کا پھر آگ ہی تو ہے نا اب یہ بچہ بہر گیا بہر کتہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جاتے ہوئے کتے کے موہ پر تھب پر رسید کیا کتہ گھر سے اٹھا غصے سے آگ بگولہ ہو کر بہر نکلا دوڑتا ہوا گیا دوڑتا ہوا گیا آگے ایک شخص آ رہا تھا اس شخص اس کتے نے اس آتے ہوئے شخص کے پاؤں کو کار دیا پتہ ہے وہ شخص کون تھا یہ وہی شخص تھا جس نے نوکر کو مرا کسی کو دوکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں ہے اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنا کی آخر بکت نہیں پڑتا جمانو آخر میں میں ایک اہم بات دے کے اجازت چاہوں گا میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا یہ تجھے زیب نہیں دیتا یہ اگر مردوں میں بات عادت نہیں پائی جاتی تو عورتوں میں یہ عادت وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا یہ تجھے زیب نہیں دیتا میاں کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے اور تو حضرت انسان ہے انسانوں والا کام کیا کر انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا آخری بات واز ختم ماشاءاللہ سناقان مصطفیٰ تشریف لائیں انسان نے کوئل سے پوچھا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں میرے بھائیوں میری بہنوں دل کے کانوں سے سنیے گا انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے آئے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب بھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا آج کا انسان دوسروں کے عیب دوننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں میرے اندر بھی کوئی خامیہ ہے یا نہیں کسی کے اندر بھی کوئی یہ عیب ہو تو خدا کے لئے میں نکال دے جوانو میرا اللہ فرماتا ہے مولا حسین کی وہ چار نصیحتیں شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا سبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا حق بولنا سچ بولنا اچھا کردار اپنانا اچھا اخلاق اپنانا ان سب کچھ کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنت خلوفی سلم کافہ پھر اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں آپ کچھ کر لیں انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش میں ہل چلیا کوئی پلیا ناس تے نکھریاں ویچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا اور کوئی بھل گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا یہ تھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے آمین وما علینا